جو پی ویو ہے یہ کس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے ایٹریئر ڈی پولرزیشن تو اس کو ہم یہ ظاہر کریں گے جو پی ویو ہے وہ اس ویکٹر ایٹریئر ڈی پولرزیشن کے نتیجے میں پیدا ہوگی تو یہ ایوی نوڈ کے نتیجے میں ایک سیدھی لائنڈ رہا ہوگی ایوی نوڈ کے نتیجے میں یہ سیدھی لائنڈ رہا ہوگی کیوں ویو جو ہے یہ جو سیپٹم ہے اس کا جو ویکٹر ہے سیپٹل ڈی پولرزیشن کے نتیجے میں جو ویکٹر پیدا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں کیوں ویو یہاں پر جو ویکٹر پیدا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں کیوں ویو بن گئی ہے یہ والا ویکٹر اور یہ جو آر ویو پیدا ہوئی ہے یہ جو وینٹریکل کا میجر حصے میں یہ جو ویکٹر پیدا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں یہ اس کے نتیجے میں یہ اور یہ جو س ویو ہے یہ بیزر ڈی پولرزیشن کے نتیجے میں پیدا ہوگی بیزر ڈی پولرزیشن کا ویکٹر یہاں پر بنے گا چھوٹا سا ویکٹر یہ بنے گا اور یہ اس ویو پی ویو ایٹریل ڈی پولرزیشن پی آر سیگمنٹ ایوی نوڈر ڈی پولرزیشن کیا ہوئے سیپٹر ڈی پولرزیشن آر ویو میجر پارٹ آف وینٹریکل ڈی پولرزیشن ایس ویو بیزر ڈی پولرزیشن اس کے بعد جب ہارڈ جو ہے پوری طرح سے ڈی پولرز رائز ہو جائے گا تو کیا ہوگا ہارڈ میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں رہ جائے گی جب کوئی ایکٹیویٹی نہیں رہ جائے گی تو پھر کیا ہوگا اس کے نتیجے میں ایک جو ہے سیدھی لائن جو ہے وہ یہاں کاغذ پر ڈرا ہو جائے گی جب یہ لائن ڈرا ہو جائے گی اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ ڈی پولرزیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد ڈی پولرزیشن شروع ہو جائے گی ڈی پولرزیشن کو ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈی پولرزیشن کمپلیٹ ہو گئی وینڈرکل ڈی پولرزیشن کمپلیٹ کے نتیجے میں کون سی ایکٹیویٹی جو ہے اس پہ ایسی جی پیپر پر ہوگی وہ یہ والی اب کیا ہوگا اس کے بعد ڈی پولرزیشن شروع ہو جائے گی ڈی پولرزیشن کا اصول کیا ہے ڈی پولرزیشن کا اصول یہ ہے کہ ہم نے یہ پہلے پڑھا ہے کہ ڈی پولرزیشن کا اصول یہ ہے کہ جو ڈی پولرزیشن ہے وہ جہاں پر ڈی پولرزیشن ختم ہوتی ہے جا کر یہ ڈی پولرزیشن ہونا شروع ہو گئی اس طرف سے یہ دوسری لیئر اور یہاں پر تیسری لیئر جو ہے ڈی پولرزیشن ختم ہو جائے گی تو ہم نے یہاں یہ اصول تھا کہ جو ڈی پولرزیشن ہے وہ جہاں ڈی پولرزیشن ختم ہوگی وہاں سے ڈی پولرزیشن کا عمل شروع ہوگا تو اگر یہاں سے ڈی پولرزیشن کا عمل شروع ہوگا تو جو ہے نیگٹیو ری پولرزیشن میں کیا ہوتا ہے کہ جو نیگٹیو چارج ہوئے ری چارجنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے سیل یہ پچھلی ری پولرزیشن میں پوٹاسیم جو ہے وہ سیل سے باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں سیل جو ہے وہ دوبارہ سے نیگٹیو چارج کو اس میں آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کو ہم ری پولرزیشن بھی کہتے ہیں تو ری پولرزیشن کا عمل اس طرح سے ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ نیگٹیو چارج جو ہے اس طرف کو جانا شروع کر دیتا ہے اس کی سمت اس طرف کو اندر کو جو ری پولرزیشن کا ہے وہ ہارٹ میں جو ویڈیکال میں باہر کی طرف جاتی ہے ری پولرزیشن جو ہے وہ اندر کی طرف جاتی ہے تو یہ ویڈیو چھوٹے چھوٹے پیدا ہوتے ہیں ان کے نتیجے میں سب جب مکس اپ ہوتے ہیں تو ایک بڑا ویڈیو بن جاتا ہے وہ یہ اوپر کی طرف نیگٹیو چارج کے ساتھ اور دائیں سائٹ یہ والا ری پولرزیشن کا جو ویکٹر ہے وہ بنے گا لیکن ری پولرزیشن چونکہ ری پولرزیشن جو ہے وہ سلو بلاسٹی کے ساتھ ہوتی ہے تو ویکٹر جو ہے وہ اس طرح سے سلو بلاسٹی کے ساتھ پیدا ہوگا تو جب یہ ویکٹر پیدا ہوگا اگر ہم اس کو یہاں پر ڈراغ کرنے کی کوشش کریں تو یہ ویکٹر جو ہے اس کے اپوزیٹ ڈی پولرزیشن کے اپوزیٹ ری پولرزیشن ہوگی تو اس کو ہم بلیک کلم کے ساتھ ڈراغ کر لیتے ہیں یہ اس طرح کا ویکٹر بنے گا اور یہاں چارج کیا ہوگا نیگٹیو چارج اپوزیٹ سے نیچے نیچے آجائے گی اور اس کے نتیجے میں یہ ایک ویو جو ہے یہاں پر وہ پینا ہو جائے گی یہ ڈی پولرزیشن کی ویو ہو جائے گی جو پیدا ہوگی تو اب یہاں پر دو سوال ہیں ایک سوال یہ ہے کہ ری پولرزیشن جو ہے وہ اس اینڈ سے واپس جاتی ہے ری پولرزیشن ادھر سے کیوں شروع ہوکے ادھر جاتی ہے اس کو ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے کہ یہ وینتریکل کو وینتریکل کا ایک قصہ یعنی سپوز یہ ہم نے بایا وینتریکل جو ہے یہ ڈرا کیا بایا وینتریکل اب ہوتا یہ ہے کہ جب دی پولرزیشن وینتریکل میں ہوتی ہے تو وینتریکل میں پوری طرح سے سکڑا ہوتا ہے جب پوری طرح سے سکڑا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر جب دی پولرزیشن ہوتی ہے تو وہ پوری طرح سے سکڑا ہوتا ہے تو جب سکڑا ہوتا ہے تو یہ باہر والی تیہ جو ہے اس کی باہر والی جو لئیر ہے سکڑا میں باہر والی لئیر کا پریشر بنتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ چونکہ ادھر سے یہ کرنٹ گزرتی ہے اندر والے حصے میں دیپولنزیشن یہاں پر پہلے ہوتی ہے آخر میں بعد میں ہوتی ہے تو یہاں پر پہلے دیپولنزیشن ہو گئی اس میں سکڑاؤ پیدا ہو گیا پریشر بڑا باہد کا اندر جو خون ہے اندر خون اور باہر کے پریشر میں یہ جب دباؤ پیدا ہوتا ہے یہاں پر جب دباؤ پیدا ہوگا تو اس دباؤ کے انتیجے میں فرض کریں کہ یہ اس کی باہر والی تے ہیں اندرونی تے ہیں یہ درمیانی تے ہیں اور یہ باہر والی تے ہیں اب جب پریشر پڑے گا باہر والی تے کا تو اندر اس ان میں کیپلریز ہیں ان میں کیپلریز ہیں جب باہر والی تے کا پریشر پڑے گا سکڑاؤrehوں میں پر پہلے پیدا ہو جائے گا اندر خون ہے اور یہ باہر سے پریشر ہے تو کیا ہوگا کہ یہ ایسے بینچ جائیں گی سکڑاؤ پیدا کریں گی تو یہ کیپلریز جو ہیں یہ باندھ ہو جائے گی ان میں خون کی حرکت جو ہے وہ رک جائے گی تو جب خون کی حرکت رکی ہوگی باہر والے حصے پر نسبتاں کم پریشر ہوگا اور تھوڑی دیر پریشر رہے گا نسبتاں اندر والے حصے کے تو جو باہر والا حصہ ہے ان میں بلڈ سرکولیشن تھوڑی بہت ہوگی تو یہ وجہ ہے کہ جب ری پولرزیشن شروع ہوتی ہے یہاں پر بلڈ سرکولیشن کمپلیٹ بند ہوتی ہے یہاں پر نسبتاں ہوتی ہے کپلریز میں بلڈ کی جو حرکت ہوتی ہے خون کی تو اس کے نتیجے میں ری پولرزیشن جو ہے وہ ادھر سے پہلے شروع ہوتی ہے تو اندر کی طرف جاتی ہے یہ سوال ہو گیا تو دوسرا سوال یہ اٹھ سکتا ہے کہ جب دی پولرزیشن کا عمل ہے وہ ہوتا ہے تو تین ویکٹر پیدا ہو رہے ہیں ری پولرزیشن کا عمل ہوتا ہے تو ایک ویکٹر پیدا ہو رہا ہے اس دی کیا ریزم ہے سادہ سی بات ہے کہ جو دی پولرزیشن ہے وہ بہت فاسٹ بلاسٹی کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ کیا ہوتا ہے جیسے کرنٹ یہاں پر باہر نکلتی ہے وینٹریکل میں دہال ہوتی ہے تو سیپٹم میں جاتی ہے تو سیپٹم کا جو بڑی تیزی کے ساتھ جاتی ہے اور اس دی پولرزیشن کو کمپلیٹ کر لیتی ہے فوری طور پر تو جب کمپلیٹ کر لیتی ہے اتنی دیر میں کرنٹ آگے بہتر میجر حصے میں دہال ہو جاتی ہے بڑے حصے میں تو جب بڑے حصے میں بھی چونکہ تیز ویلاسٹی کے ساتھ جاتی ہے تو بڑی تیزی سے اپنی ایکٹیویٹی کو کمپلیٹ کر لیتی ہے تو پھر اس کے بعد تیسری جگہ پر جاتی ہے بیزل ایریا میں تو یہ الگ لگ سے تین ویکٹر جو ہیں پڑے جا سکتے ہیں کیونکہ یہ تیزی سے ایسے عرکت کر کے تو جاتی ہے جبکہ ری پولرزیشن چونکہ اس طرح اس طرح سے فاسٹ نہیں ہوتی یہ سلو ہوتی ہے جب پہلے یہ دی پولرزیشن کمپلیٹ ہوگی اس میں ری پولرزیشن کا عمل شروع ہو جائے گا یا ہستہ ہستہ بھی ابھی یہاں پر ہی پہنچا ہوگا تو یہاں پر ری پولرزیشن ہونا شروع ہو جائے گی جب یہ ابھی تھوڑا ہوگا تو یہاں پر ری پولرزیشن ہو جائے گی تو یہ ساری ری پولرزیشن کا عمل جو ہے ایک دوسرے میں مکس اپ ہو جائے گا اس لیے یہ صرف ایک ویکٹر ہی سٹرانگ جو ہے وہ پڑھا جائے گا اس کے نتیجے میں تو جو دیبورزیشن چونکہ تیز ہوتی ہے اس لیے یہاں پر تین ویکٹر جو ہیں وہ آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے جی اس کو ہم نے آج جو ہاں دل کے اندر ایکٹیوٹیز ہے الیکٹرک ان کے نتیجے میں یہ جو ویکٹر پیدا ہوتے ہیں ایک کارڈک سائیکل میں ان ویکٹرز کو اسی جی پیٹرن پر کیسے ظاہر کرتے ہیں ایک چھوٹا سا نکتہ اور میں بتا دوں کہ بعض اوقات اس کے ری بولیزیشن کے بعد بھی ایک چھوٹی سی ویو جو ہے وہ ہوتی ہے وہ پیپلری مسلز میں بعض اوقات جو ہے وہ آ جاتا ہے پیپلری مسلز میں ایکٹیوٹی پیدا ہوتی پیپلری مسلز جو ہیں وہ پچھلی جو ویڈیو ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ پیپلری مسلز یہاں پر جڑے ہوتے ہیں تو وہ اس کو کھینج کے رکھتے ہیں اس میں یہ ٹی ویو ہو جائے گی پی کیوں آر ایس ٹی اور یہ یو ویو ہو جائے گی یہ کبھی کسی کسی پیشنٹ میں آتی ہے سارے پیشنٹ میں نہیں آتی میں نے ایک بولا تھا کہ پی آر سیگمنٹ اب اس کو ایکشلی ہونا سہی ہے پی کیوں سیگمنٹ لیکن کیوں جو ہے ویو یہ بھی بازکار مختلف پیشنٹ میں نہیں آتی تو اس کو پی آر سیگمنٹ کہہ لیتے ہیں تو لہٰذا یہ کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد ہم جو ہے وہ دیکھیں گے کہ یہ ساری ایسی جی کو کس طرح سے ہم جو ہے وہ ریلیٹ کرتے ہیں ایک سیل میں کیا کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے یا باقی سارا اس میں یہ حصے کون کون سے ہیں ان کو ہم دیکھیں گے تینکیو اسلام